اسلام علیکم گائز کیا حال جال ہے امید کرتے ہیں جی سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے انلاکہ شکر کریں ہم بھی ٹھیک جائے تو آج کا ویلوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جناب پیاری سی صبح گوڈ مارننگ کے ساتھ ان پیاری سی پھولوں کے ساتھ تو جی آر ناشتے ہیں تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے کہا دوپہر کو جو بنے گا پلاو تو وہی کھا لوں گی تو جی میں نے یہ آج اپنے لیے دوپہر کو بنائے تھا پلاو اور آج یہ تھوڑا سا بیزی یہ ہے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو آج میں نے دن میں بنایا تھا پلاو پلاو تو بس جلدی بننے والی چیز ہوتی ہے بریانی تھوڑا ٹائم لیتی ہے پر نا پلاو جو نا وہ جلدی بن جاتا تو اس لئے میں نا پلاو ہی بنا لیتی ہوں تو آپ لوگ جناب سب بتائیں آپ لوگ کا کیا حال جال ہے تو جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی فرنڈز کے ساتھ بھی آگے شیئر کر دیں بے شک آپ ریسے بھی ٹرائے کریں نہ کریں پر پلی اس ویڈیو کو لازمی ووچ کیا کریں تو جی یہاں پہ کیمرے کے اوپر کچھ آگی تھی بھاپ شاہ بلر ہو گیا تو چلیں جی کوئی بات نہیں انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم کے لیے اچھا سا اچھی جو اینا ویڈیو بنے گی تو جو بھی لوگ مجھے سپورٹ کریں ان کے لیے دل سے دل تذیر تینکیو اور جو بھی میری ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کے لیے بھی تینکیو تو جی اب پلاو جو اینا وہ بناتے ہیں تو میں نے جو ای کیسے جب کوئی آتا ہے تو پھر رونا کی کچھ اور ہوتی ہے تو اس لیے میں نے سوچا چلیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتیوں اور آپ لوگ نے بتانا ہے کہ جی کس کس کو جو اینا میں کیسے جب کوئی آتا ہے تو کتنی خوشی ملتے ہیں ویسے تو میری امی اور میری سسٹر اور میرا بھائی آیا ہے وہ میرے پاس تو امی الگ آئی تھی تو اس ویڈیسے بھائی کے لیے الگ کھانا بنا تو جی پلاو بھی رڈی ہونے والا ہے بس جی یہ تو میں کہتی ہوں جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے نا تو بس ایک الگی دنیا ہو جاتی ہے تو یہاں جی فائنل دیکھیں جی پلاو جی تیار ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا کوئی مزے کا پلاو بنایا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی کی قدرت ہے ان چیزوں میں میں کہتی ہوں کہ بس ہم کون ہوتے ہیں یہ کرنے کے لیے بس یہ تو اللہ کی جو اینا قدرت ہے تو آپ لوگوں نے ضرور کمر سے سب نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو یہ کیسی لگی ہے اور جو میں نے پلاو بھی بنائے یہ آپ لوگوں کو کیسا لگے اور جی ذات اس کے میں نے بنایا ہے رائتہ جو کہ بہت اچھا بنایا اس کے ساتھ پھر دوپہہ کشن شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے بنائی اپنے لیے چائے اور میری پیاری حورم چورم جو ہے وہ پیچھے کھیل رہی ہے اور میں جی اپنی چائے انجوائے کر رہی ہوں اور پھر ہم بچوں کو لے کے گئی تھے تھوڑی دیر کے لیے باہر واک پہ ہمارے گھر کے بلکل پاس یہ بہت پیارا بچوں کا فیملی پارک ہے تو چھے میں فارغ ہوتی ہوں میں اپنے بچوں کو وہاں لے جاتی اور یہ دیکھیں اتنے کوئی خوبصورت فلاور لگے میں وائٹ کلر کے ریڈ وائٹ سب سے اچھا بینرفر جو ہے نا ہماری سوسائیٹی کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا فلاور بہت اچھے بتا ہے اب واپسی آگئی دی واپسی آگئی جی میں نے کھانا بنانا تھا رات کا تو ابھی میں نے بنانے شروع کر دیا ہے جی کڑائی گوش کڑائی گوش اب ہم بناتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور بتانے ہیں آپ لوگوں کو آج کا میرا ویلوگ کیسا لگا تو وہ میرینیٹ پینکل پہلے ہی کر کے رکھ دیا تھا سارا گوش دن میں بنایا تھا پلاو اور اب بنانے لگے ہیں جی ہم نے بنایا تھا کڑائی گوشت اور جی مسالہ تو سارا بن گیا تھا چکن کا اب میں نے اس میں ایک سپری پینکل میں نے اولی کو دیا ہے اور اب سم نی تمہارے دا کر آکے اچھے سے اس کو گلا آنے لگا اور یہ دکھیں ماشاء اللہ چکن کی جو ملوک ہے وہ کتنی کو مذکر خوبصورت لگ رہی ہے اور سو اوپر میں نے یہ جو انہا دھنیا اور اب جب بھی جو انہا کٹ کے ڈال دی تھی مجھے تو وہ بس ہر سال میں جوہے ہیں دھنیاں بہت نظر پسند ہے میں کہتے ہیں ہر سال میں جوہے ہیں دھنیاں پھر انتھوڑی دے کیلئے کیے تھے باہر کچھ گروسری کرنی تھی اور وہاں پہ جی میرے عزبن نے مجھے لے کیلئے گجرے پھر رات کا ٹائم ہو گئے تھا تو گاڑی کیانے کا ٹائم تھا تو پھر میں میرے عزبن کیے تھے میں اپنے بھائی کو لینے کی تھی تو جی ہاں ہم جا رہی ہیں اسٹریشن اور جی گاڑی تو بلکل ٹائم سے تھی کچھ بس تھوڑا سا لیٹ تھی تو یہ دیکھیں جی فرس ٹائم میں نے گاڑی کو آتے بھی جو ایسے دیکھیں ورنہ بہت دفعہ ہم کراچی سے پنڈی اور پنڈی سے کراچی گئے ہیں اور میں نے فرس ٹائم ایسے انجن کو اپنے پاس سے دیکھا تو جی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ